جارج گریرسن ہے وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو ان کا جو کام ہے لنگویسٹک سروے آف انڈیا میں انہوں نے اس کو جو ہے سرائی کی زبان کو مغربی لہنڈا کا نام دیا ہے اور مغربی لہنڈا کے بھی مختلف لہجے بیان کیے ہیں اب وہ کہتے ہیں ملتانی یعنی کہ ملتان مظفرگر اور مظفرگر اور بھاولپور ہند کی بولی زلہ دیرہ غازی خان دیرہ والی بولی دیرہ اسماین خان ہند کو بولی زلہ میاں والی سرائی کی ہند کی زلہ حیدر آبادی بالائی سندھ ریاست خیرپور اور زلہ تھر پارکر زلہ کراچی اب وہ کہتے ہیں کہ ان علاقوں میں جو ہے یہ ملتانی زبان جو ہے وہ بولی جاتی تھی پھر ہمارے پاس آتا ہے لمرک لمرک کہتے ہیں کہ پنجاب سے ہجرت کر کے آنے والے جاٹ یعنی کہ جٹ لوگ جو تھے ان میں کچھ بلوج تھے اور دیکھر قبیلے جو لہنڈا بولتے تھے ان کو سندھ میں عام طور پر سرائی کی کہا جاتا ہے اب دیکھیں ان کی بات یہ وہی کہ چونکہ وہ لہنڈا سے آ رہے تھے جو لہنڈا زبان بولتے تھے پنجاب کے جو جٹ لوگ تھے وہ جو یہ بولی بولتے تھے اس کو ان لوگوں نے کہا کہ یہ اس کو سرائی کی عام طور پر کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے ڈاکٹر کرسٹوفر شیکل وہ جو ہیں ان کے مطابق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سولمی صدی سے انیسویں صدی کے درمیانی مدت میں جب جنوبی پنجاب کے بلوج سرائی کی بولتے ہوئے سندھ میں پہنچے تو سندھیوں نے ان کی زبان کو سرائی کی کا نام دیا وہی والی بات جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائی تھی کہ چونکہ یہ جنوبی پنجاب یعنی کہ سندھ کے شمالی حصہ یعنی سیرے میں بولی جاتی ہے اسی وجہ سے اس کو جب وہ یہاں سندھ میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے یہاں کے لوگوں نے اس کو سرائی کی کا نام دیا اسی شیکل جو ہم مزید کہتے ہیں صبح سندھ سرائی کی کا وطن نہ صحیح لیکن سندھ نے اسے وہ مقام ضرور دیے جس سے یہ اب پہچانی جاتی ہے ان کی بات بالکل ٹھیک ہے جیسا کہ ان کے بیان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے بلوچ قبیلے یا بلوچ لوگ سندھ کے شمالی علاقے میں یعنی کہ جب وہ جنوبی پنجاب سے سندھ میں داخل ہو رہے تھے تو وہ سندھ کا شمالی علاقہ تھا تو شمالی حصہ تھا جب وہ وہاں پر داخل ہوئے تو سندھیوں نے ہی اس کو سرائی کی کا نام دیا تو سو یہ جو ہے یہ ان کا وہ کہتے ہیں کہ یہ سرائی کی کا سندھی زبان سندھی سرائی کی زبان کا سندھ کا علاقہ بے شک اس کا وطن نہیں ہے اس کا علاقہ نہیں ہے لیکن یہ نام جو ہے اس کو یہیں سندھ سے ہی دیا گیا ہے جس نام سے اب یہ پہچانی اور بولی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ایڈورڈ اور برائن ایڈورڈ اور برائن بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ لوگ ایسے ہندی اور ہند کی اسے لوگ اسے ہندی اور ہند کی کہتے ہیں ڈیرہ غازی خان کے بلوچی لوگ جٹکی یا جگدالی کہتے ہیں اچھا ماہ نامہ ہنیڑا میں اس کو یہ کہا گیا جیسے کہ پہلے جو ہے وہ ابھی ہمیں لمریک کہہ رہے تھے کہ وہاں کے جو جاٹ لوگ تھے جاٹ یعنی جٹ لوگ جب ادھر اس کو بولتے ہوئے داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے اس کو ہجرت پنجاب سے ہجرت کر کے جب سندھ میں آ رہے تھے جاٹ لوگ اب اگر وہ ڈیرہ غازی خان کے علاقہ ظاہر سے باتے اوپر کے علاقہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو وہاں پہ اس لحاظ سے جو ہے جو یہ زبان بولتے ہیں لوگ اس کو جٹکی بھی کہتے ہیں اور جگدالی بھی کہتے ہیں آگے ہی لوگ جو یورپ سے آئے تھے وہ اسے ملتانی کہتے ہیں اچھا بمفورٹ ہمیں کیا کہتے ہیں ایٹین نائنٹی فائف میں اس کو جو ہے مغربی لہنڈہ کا نام دیا ٹھیک پھر ایج جوکس ہمارے پاس آتے ہیں جوکس کہتے ہیں کہ مغربی پنجابی یا جٹکی زبان کیلئے بہت سے مقامی نام استعمال کیے گئے ہیں ملتانی اب جس جس ہے تو وہ پنجاب کا حصہ جس جس علاقے میں وہ بولی جا رہی تھی اس کو سوری علاقے کی مناسبت سے ہی نام دیا جا رہا تھا جیسے مغربی پنجابی یا جٹکی کو ملتانی کے نام سے بھی یاد کرتے تھے ملتانی بلوچی پشاوری پوٹوہاری مزاری بہاولپوری دیرے والے جگدالی شاپوری یہ سارے اسی ایک زبان کے لہجوں کے نام ہیں ہر خطے میں زبان کا اپنا اپنا نام رکھا ہوا معلوم ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایڈ جیوز اچھا پھر ہم ہمارے پاس آتے ہیں جیمز ویلسن جیمز ویلسن نے انیس سو تین میں اس زبان کو تھلی کا نام دیا اس نے یہ نام دیرہ غازی خان میں تھل کی موجودگی کی وجہ سے بھی اب دیکھیں دیرہ غازی خان میں ہی بولے جانے والے زبان کو دیروی زبان